لال چولائی یا پھر لال بھاجی یا تو منگولیوں کی لال ساگ جو کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو فرنس اسے بناتے کیسے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فرنس یہاں پہ ہم نے ساگ کو اچھی طرح سے کٹ کے کلین کر کے دھوکے آپ اچھے سے پانی چینج کر کے دھو لیجی اور لگیں گے لسن شکھی لال میچ اور ہاپ ٹی سپون سالٹ آپ چاہتے ہیں اس طرح سے بریک کر سکتے ہیں لسن کی کلیا کو اور شکھی لال میچ کے جگہ آپ ہری میچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاپ ٹی سپون سالٹ اور مسترڈ آئل یہاں پہ ہمارا کڑائی گرم ہو چکا ہے ہم اس پہ ہوت ٹی سپون آئل ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو میری ریسی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دل کے گرم ہو جانے سے ہم یہاں پہ لسن کو تڑکا لگانے ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ لسن کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے آپ چاہے تو کٹ بھی سکتے ہیں جیسے ہی چٹک نہیں لگے ہم اس پہ سکھی لال میں چیٹ کر دیں گے جیسے ہی ہلکا سا براؤن کلر آ جائے ریسل کی گریا آپ سب کا سپورٹ رہے گا تو میرے چینل بہت اچھائیہ تک جائے گی دیکھیں ہم یہاں پہ سکھی لال میں شیئر کر دیئے آپ چاہے تو یہاں پہ ہری میس کا استعمال کر شکتے ہیں اب ہم یہاں پہ ساگ کو ایڈ کر لیں گے ہم یہاں پہ ایک بندل ہی ساگ ایڈ کی ہے کھری دیتے ہیں اچھے درست چلا لیں گے اب پھر سب گیس کا ناپ کو ہائے سے لو کر دیجئے اب یہ جو بنی گی پوری لو پہ ہی بنی گی اب ہم یہاں پہ ہاپ ٹیسپون سالٹ ایڈ کر دیں گے اب اپنے اندازہ انسار سالٹ ایڈ کیجئے اب چلاتے رہی گے بچ بچ پہ تھوڑا سا دیکھیں اسے پانی چھوڑے دیتا ہے دیکھ لیجئے اسی لئے ہم پانی کا استعمال نہیں کریں گے اب ہم اسے ڈھک کے رکھ لیں گے ہم پہلے سال کو مکس کر لیے تھے اب ہم اسے اچھے تر ڈھک کے رکھ دیں گے چلی ڈھک دیتے ہیں چلی ڈھککن کھل کے دیکھتے ہیں دیکھیں پوری طریقے سے ڈرائے ہو چکا ہے پورا ایک دیو اچھے تر سے بن گیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اس طریقے سے چلا لیں گے اور ایک بول پہ سرونگ بول پہ نکال لیں گے یہ جتنی رہے گی سچے آپ ہاں پہ نہ رکھ دیں گے تو یہ اور لال ہو جاتی ہے دیکھیں پرینڈز ہم نے یہاں کو ساکھ کو ایک سرونگ بول پہ نکال لیا ہے دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے میری ساکھ آپ چاہے تو اسے اور انہائنس کرنے کے لئے بادام بھی ڈال سکتے ہیں اپر سے گریٹ کر کے آپ اسے گھر پہ جرور ٹرائی کیجئے میری ریسی بھی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب سیئر کومنٹ کرنا نہ بھولے تھانکس دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے